جورنو ارپیچ کندر تمر تجڑا بیچے انو کندر تمار سابر بھائی خصوصی توجب تمار حضر میسم تمار دی کفا دے وچ خجورا دی دکان سی آپ خجورا بیچ دے سن ہر روز خجورا بیچنیا ایک دن خجورا دو دن خجورا تین دن خجورا ایک منگنالا بیلی ڈے روز آ جایا کرے آگے دسا کیا خرہ چھوڑی دے ہونا ڈڈے دن خجورا دے ہو بھائی، ہے نیک سا آگ شھوڑی jou، نیک خجورا دیو tekتن پھر خج۔ رائعہ ایک ایساگے میں تتمار دی گھر anche کفا دیге آگئی، ایسی کونکوچھ بیڈی لائی کت سجائی وسط، دی، آسنو جرام، اور گرس سال کے دونßور کے دو خجورب بیگ ہے، نالے خجوراں بیچ رہاں نالے دینے چرادہ گیتا مولا کو چنگا گاہ کل آج کو چنگا گاہ کھاوے خجوراں بیچ جان اس جملے تے آخر والے بندے تو لے کے اسٹیج تک جیڑا نہ بولیا یقین کرو میں نقابت کرنی چھاڑ دے مانگا اے جملہ سننا راضی ہو جاؤ گے تھوڑی در گزری سارے علاقی دکانہ کھول گئیاں ریستم تمہار انتظار اچھ بیٹھا ہے مالی کا کوئی ڈڈا جگہ کل کامران بھائی تھوڑی در گزری نا اے نا بندیاں دے چیرے چک کرنے نے کیڑا چھپے کیڑا بول دا ہے اہدر کر کے نگاہ کی تھی نا راستیا پہ گیا اہدر وی راست اہدر وی راست اہدر وی راست بیسم تمہار کلہ بیٹھا ہے خجوراں بیچ رہے ہیں نگاہ ماں نیمیہ نے تھوڑی در گزری اہدر کر کے انج کر کے نگاہ کی تھی مولا علی آ رہے نے مولا علی آ رہے نے سیر جی علی آ رہے نے علی آ رہے نے اہدر نہیں گئے اہدر نہیں گئے اہدر نہیں گئے سیر تو لے کے پیراں تک بکھے علی پاک مسکر آ کے فرمان نے کی گل آج گھروں بکھائی آگئے ہیں حضور میں کے سیرے جن دکان کھول لیں گے آرہ بھائی قصوصی توجہو علی فرمان نے چال تو روٹی کھا کے آ آج تیرے ہس سے دیا کھجورا علی بیچے گا تیرے ہس سے دیا کھجورا علی بیچے گا جمیل قادری صاحب چملہ سننا تیرے ہس سے دیا کھجورا علی بیچے گا علی بیگا اندھے سکورتے وہ جنگہ تے بیگا کھجورا بیچہ نواز تے بیگا اوہ بیلی نے گھر دوڑا لائے گا اوہ جیڑا بیلی منگن والا سی نا روز آندا سی سامنے نظر ماری نہ انہیں کیا موجا لگیا آج میں ہنو منگر لے پتہ لگنے انہوں نے کھلا کرنے وقت پتہ لگنے پچہ پچہ قریب آیا علیدہ چیرہ بے کے اندھے حضور اللہ دے نا آتے کوئی دیو آج کہہ رہے ہیں اللہ دے نا آتے کوئی دیو میرا سفر پورا اللہ دے نا آتے کوئی دیو اللہ دے نا آتے کوئی دیو سرکار نے کہے کچھ چیز لے کے آئے ہیں سر دلائی پاک تھلے وشا دیتی علی لتھے ایک پاسو پوری ریڈی چوک دیتی ساری ریڈی دیتی کھجورہ ان دے جنابی اللہ چاتر اچ فرمایا جاندہ نہیں ہے حضور بنا دیو بنا دیتی ہے جاندہ نہیں ہے حضور چوابی دیو چوا دیتی ہے وہ جاندہ نہیں ہے حضور آقا دا فرمان یاد آیا ہے علی دہ چیرہ دیکھنا عبادت ہے علی دہ چیرہ دیکھنا عبادت علی دہ چیرہ دیکھنا عبادت ہو گئی عبادت جاں چلا جاں چلا گیا نیسم تمہار گھری روٹی کھا گیا ہے نا آج ہیت یادت رگیا آق گیا موجان لگ گئے آج لگ دا ایک کو ہمندہ ہی کھجورہ لگ گیا پانچہزار دسہزار دیہزار 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 پجہہزار آپ فرما دینا چپ رابنالہ سودا کیتا ہے رابنالہ سودا کیتا ہے میں سم تمہار نظرہ نیم گیا حضور آج میں بھی منگاتے میں نے بھی کچھ دی ہوگی لے باڑی مسکرات آخر والے بندے تکر دوا کرنی ہے راتنو اکھ لکے زارہ دی بابے دی زیارت ہو جائے زارہ دی بابے دی زیارت ہو جائے چملہ سننا پرمایا راضی جی راضی پرمایا جی جنتا سودا کرنا چانا علی نے سینے لایا مطھا جمعہ پرمایا جا راضی ہو جا دونہ ہاتھوں کو اٹھا کے بارنا ہے ملکے عواز کھولو عواز بھائی اس کی عواز کھولو پانتی ماتے گھرے ولیاں دا سلطان آیا کھول کھائی نات دی جان آیا کھول کھائی نات دی جان آیا جمعہ سننا عارف بھائی کو میں نے کھڑا کرتے ہیں یہ میرے بھائییں بڑا پیار کرتے ہیں تو آتھوں کو اٹھا علی پھر بھی علی ہے تو آتھوں کو نہ اٹھا علی پھر بھی علی ہے وہ تیرے ہاتھ اٹھانے سے علی کا جاتا کچھ نہیں تیرے نہ ہاتھ اٹھانے سے علی کا بڑھتا کچھ نہیں ساری دنیاں اگر علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ملکہ ملکہ کل کائنات دے جانا ہے ساری بھولو ساری بھولو فاتحہ دے گھری بھلیاں داس لے تانا ہے کل کائنات دے جانا ہے کل کائنات دے جانا ہے جب ہل کاثری صاحب ایک کوئی بڑا رکنا علی نو مولا مننا نواستے کوئی چودری ہونا ضروری نہیں علی نو مولا مننا نواستے کوئی نکیب ہونا ضروری نہیں علی نو مولا مننا نواستے کوئی بدیرا ہونا ضروری نہیں علی نو مولا مننا نواستے ہالالی ہونا ضروری ہے آئے حلیب کل کائنات دیں جان آیا جتو غیدر مولا آئے دیاں نے جشن منا آئے او مان بدون آیا کل کائنات دیں جان آیا دیاں نے جشن منا آئے او اچڑ بسوڑ آیا کل کائنات دیں جان آیا حضرات عزیوکار آئیے میں دعوت دیکھا ہوں خوبصورت آواز آج کی محفل پاک آخری سنا آجز علی دردی صاحب بہت پیرا پڑتے ہیں خوبصورت آواز محمد آجز علی دردی صاحب سرکار کی بارگاہ میں نوکری پیش فرمائیں گے ان کے بعد انشاءاللہ جیسے عارف رشید صاحب نے حکم فرمایا ہے تمام دوست و ساتھیوں کو انوائٹ کیا ہے آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جی آیانو ست بسم اللہ عارف صاحب کی طرف سے ان کے بھائی کی طرف سے ان کے والد صاحب کی طرف سے تمام دوستوں کی طرف سے ملتمی سوم محمد آجز علی دردی صاحب حضور کی بارگاہ میں نوکری پیش فرمائیں نعرہ تکبیر مجھے مجھے